مجھے سمجھ یہ آرہی کہ آپ لوگ قلال میں کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ میڈیا کا سنٹینر ہے میڈیا کی کوئی ہے یہاں پر میں آخریہ میں مان ہو مجھے آپ کو کہتے نہیں کیا برا لگتا ہے بتائیں میں ہی بری بن رہی ہوں میں ہم کیسے ہی آگا ہے میں ٹھیک ہوں جی شکریہ ہوں بلکل نہیں بلکل فیش ہے ہرگز نہیں ہاں میاں صاحب بلکل میں جلوہ کروں گے یہاں پر میرا خیال ہے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا بکوز ابھی تو وہ اسلامباد میں ہیں اور اسلامباد کے بعد ان کو جو ہے وہ سائٹ پیجائے میرا خانا ہم سائٹ پیجائے سائٹ پیجائے رسطہ بنا دے اسی سوٹا پانک کلتا رسطہ تو سیدھو بسے تم اس قابل تھے کہ تمہاری ڈیسنڈیت میں نہیں لگنے رہتی اتنا کوپریٹ کرنے کے بعد تم صبح سا سڑیاں سوٹ رہے ہو پتہ نہیں کیوں خوشی کا دن ہے خوشی کا دن ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ایک طریقہ کار ایک میڈیا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ان سب کو بلا کے دیا اب آپ کو میرے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے مطلب میڈیا کے ذمہ داری ہے جو ہم نے جن باتوں کے اوپر اگری کیا ہے جو ہم نے اپنے لیے بنائی ہے چیزیں خود تو وائلیٹ نہ کریں میاں صاحب آ رہے ہیں کیا خوشکبریاں ہیں سپیچ میں کیا ہونے والے ہیں بہت لینڈمارک سپیچ ہوگی اس کے اندر تو تو نہیں ہوگی میں میں نہیں ہوگی گالی نہیں ہوگی ماروں گا چھوڑ دوں گا وہ نہیں ہوگا پاکستان کی عوام سے پاکستان کا لیڈر بات کرے گا اور ان کے مسائل پر بات کرے گا ان کے مسائل کے حل پر بات کرے گا چار سال بعد میاں صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور آتے ہی بڑا گرینجر سیٹ گرینڈ ریسپشن اس سے مون لیڈ کی جو سیاست آپ سمجھتے ہیں اس میں ایک نئی روپ پھنکی جائے گی میاں صاحب کی آنے سے نئی روپ پھنکی جائے گی اور ان کے بات یہ ہے کہ آج میاں صاحب جیسے آ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کیسے بھجوائے گئے سے کیسے جو لوگ کہتے تھے میاں صاحب کو پاکستان کبھی آنے نہیں دیں گے میاں صاحب کی سیاست ختم ہو گئی میاں صاحب اس کلوس چپٹر ان کے لئے آج عبرت کا مقام ہے کہ آپ بیس سال کے پروگرام جتنے مرضی بناتے ہیں ایک اوپر پلینر بیٹھا ہے وہ بھی اپنے پروگرام بناتا ہے پروگرام انہی کا امپلیمنٹ ہوتا جو اوپر بیٹھا ہے میاں صاحب عدالت جائیں گے پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو عدالتی کاروائی ہوگی اس کو میاں صاحب کیسے ڈیل کریں گے یا کوئی واقعی میاں صاحب کے ساتھ کو ڈیل ہو گئی ہے ابھی بھی ان کو آکے سرنڈر کرنا پڑا یہ ڈیل ہوتی ہے بھائی اور اس کیس میں ان کو پیش ہونا ہے جس کیس کے اندر عرشت ملک کی ویڈیو موجود ہے اور اس کیس میں مریم نواز صاحبہ کو اسلامباد ہائی کورٹ بریعت دے چکی ہے اور میرٹ پر دے چکی ہے سو اس کے پر انہوں نے میاں صاحب کا رول بھی ڈسکس کیا ہوا ہے سو اس کیس میں وہ پھر بھی اپنی لئے انصاف مانگنے عدالت جائیں گے لیکن ہم یہاں پر اچھا بڑا ایک بیان دیا گیا ہے نمولی کے لیٹر نے ان کی جانب سے جو اس جرسے میں شرکت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میری بات یہ ہے کہ glass half fill ہے ایک شخص نے مائک سامنے آگے ہر بندہ کمپوز بات نہیں کر سکتا وہ جذباتی ہو کہ بہت جو ہے وہ ایک وہ تو ایک دیکھی ہے ہماری پارٹی کے ایک ایمنے ہیں انہوں نے یہ بات دی لیکن جو طریقے فساد کا چیئرمن تھا وہ کہتا تھا میں پیغمبروں کی طرح پیغمبروں کے پیغام لے جاتے تھے میری تبلیغ کرنے جا کے اس نے یہ کہا قبر کے سوال وہ بتاتا ہوتا تھا قبر میں کون سے سوال پوچھے جائیں گے ساتھ نہیں دو گئے تو شرک ہو جائے گا اچھا یون کے سمبلی میں یہ طریقے انصاف کو جو جہرمن دونوں نے کہا تھا کہ میں اسی بان کروا دوں گا میاں صاحب واپس آ رہے ہیں چار سال بعد تو کیا ہوگا ہم ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کریں چونکہ یہی فرق ہے طریقے فساد میں مسلم لیگ نون میں جیسے میں نے کہا کہ آج کی تقریر میں بلکل عمران خل کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکل طریقے فساد کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اس بلک میں نہیں پڑی بھی تقریر ہو نہیں کرتے پوائنٹ سے کیناً بناتے ہیں اور ہر لیڈر تقریر یہ پوائنٹ بناتا ہے پوائنٹ سے انہوں نے یہ کیناً بنا لی ہوں گے لیکن آج جیسے میں نے کہا کہ آج ایک چینج آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو صحیح چینج اور چینج چینج نواز شریف نہیں نواز شریف ہمیشہ سے وہ ہی ہیں جیسے ہیں ان کو چینج ہونے کی ضرورت بختی حالات مطابق نہیں پڑتی لیکن جو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان کے حالات پر مطابق پاکستان کا لیڈر راج پاکستان کی عوام سے بات کرے گا کوئی لفنٹر کوئی غنڈا وہ آ کر جو ہے وہ دھنکی امیز مولا جٹ نہیں بنے گا وہ پاکستان کی عوام سے ایک شستہ لہجے میں ایک جو ہے پروپر طریقے صرف صرف میاں صاحب کریں کوئی تقریر نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے